آج جی بہت ہی مزیدار قسم کا ہم نے سرسوں کا ساکھ تیار کیا ہے روایتی طریقے سے اور دیسی گھی اوپر سے ڈالا ہے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے دل کر رہا ہے کہ فوراں کھا لیا جائے اور یہ ہم نے کس طرح تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو تو چلی آئیے سرسوں کا ساکھ تیار کرتے ہیں روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و قرم ہوں گے جی سبزیاں آگئی ہیں پیاری پیاری سی سردیوں کی سردیوں کی سوغات سرسوں کا ساکھ جس کا سارا سال رہتا ہے انتظار سب کو سب کی بسندیدہ ڈش اور سب سے زیادہ بننے والے ڈش ہمارے گھر میں سردیوں میں تو سردیوں کا آغاز ہوتے ہی ساکھ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے گھروں میں پکنا شروع ہو جاتا ہے مزے سے سب کھاتے ہیں تو آج بھی ہم بنا رہے ہیں ہمارا روایتی ہمارا ٹریڈیشنل ایک ہمارے ڈش سرسوں کا ساکھ تو اس کے لیے جی یہ دیکھیں بہت ہی فریش ہے ماشاءاللہ تو ہم نے دو گڑی لی ہے سرسوں کے ساکھ کی یہ دیکھیں کتنا فریش ہے دو گڑی ہم نے سرسوں کے ساکھ کی لیے لی ہے اور ایک گڑی ہم نے پالک لیے لی ہے ایک گڑی ہم نے میتھی لی ہے چھوٹی سی گڑی ہے اور یہ دیکھیں یہ باتھو ہے آپ دیکھیں اس کے پتوں کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مشکل سے ملا ہے یہ یہ ایک گڈی ہم نے چھوٹی سی گڈی ہے یہ ایک گڈی ہم نے با Martha لے لی ہے ایک گڈی چھوٹی سی گڈی ہے یہ بھی مثھی کی لایلی ہے دو گڈی ہم نے سرسوں کے ساک کی لی ہے ایک گڈی ہم نے پالک کی لیلی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سہجی بہت ہی فریش قسم کا دھنیا ہے سوئی ہمیں ملے نہیں ورنہ ہم نے اس میں سوئی بھی شامل کرنے تھے تو یہ ایک گڈی دھنیا ہے لیکن میں اس میں پوری گڑھی نہیں شامل کروں گی ابھی ہم اس کو تمام چیزوں کو کٹ کر اچھے طریقے سے دھو کر کٹ لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں الحمدللہ جی تمام جو ہیں ہمارا ساگ پالک میتھی اور دھنیا باتھو سب چیزیں جو ہیں الحمدللہ الحمدللہ کٹ کر جو ہیں وہ دھول چکی ہیں اچھے طریقے سے تین چار پانیوں میں ہم نے اس کو دھولیا ہے بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے آپ نے یہ اتیاد کرنی ہے ورنہ آپ کی ساری میند ضائع جائے گی اگر ساگ میں مٹی آئی مو میں تو بہت بورا لگے گا ساگ اچھا نہیں بنے گا بلکل بھی آپ کا آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے دھونا ہے تین چار پانیوں میں کھلے برتن میں کھلے پانی میں تو یہ ہمارا ساگ جو ہے وہ دھول چکا ہے تمام چیزیں پڑ گئی ہیں یہاں ایک دیکچے میں ہم نے تقریباً دو گلاس پانی لے لیا ہے اس کو رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب ہم دو کھانے کے چمچ اس میں نمک شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جی یہاں پر ہم نے لسن چھیل لیا ہے تقریباً ڈیڑھ گٹھا لسن کا چھیلہ ہے ایک چھوٹی سی پیاز ہے اور تقریباً آدھ پاؤ ہری مرچیں ہم نے جو ہیں وہ اس طرح دھو کر کٹ لی ہیں اور یہ ہم تمام اس میں شامل کرتے ہیں پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو مٹی کی ہانڈی میں بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا اور اس میں میں لال مرچیں شامل نہیں کر رہی ہوں بہت خالص انداز میں بہت خالص طریقے سے میں آپ کو یہ خالص ساغ بنانا بتا رہی ہوں بلکل نیچرل اصل طریقہ ہے پنجاب کا جو ہے یہ تو میں نے اس میں لال مرچیں نہیں ڈالنی میں بعد میں چیک کروں گی اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تھوڑی سی شامل کر دوں گی تڑکے میں لیکن ابھی میں نے اس میں لیسن پیاز اور ہری مرچے اور نمک دو گلاس پانی میں ڈال کر رکھ دیا ہے اور یہاں پر یہ پانی گرم ہوتا ہے تو پھر میں اس میں باقی چیزیں شامل کرتی ہوں آپ جی ہمارے پاس یہ پھول کو بھی ہے بلکل چھوٹا سا پھول لے لیا تھا اس کو دھو کر کٹ لیا ہے پانی گرم ہو رہا ہے ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آنے والا ہے ساغ کا اس کی وجہ سے جس طرح میں بنا رہی ہوں اسی طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو ساغ بہت پسند آئے گا اب پانی اُبلتا ہے تو میں اس میں ساغ شامل کرتی ہوں اور پانی جو ہے دیکھیں اُبلنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ساغ شامل کرتی ہے ساغ جی شامل کر دیا ہے ہم نے اس میں دیکھیں ابھی یہ بہت اوپر تک ہے تھوڑا سا پکے گا تو نیچے ہو جائے گا اور اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور دھونے آنچ پر اس کو دو سے تین گھنٹے تک پکائیں گے تین سے چار گھنٹے ہم نے ساغ کو بہت اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کا پتہ اٹھائیں اور اس کو مسلے تو وہ ایسے آرام سے مسلہ جائے تو آپ کا ساغ جو ہے وہ گل گیا ہے اب ہم نے رکھ لیا ہے اس کو چولے سے اتار کر نیچے اور اس طرح کا ایک ہم نے ساغ گھوٹنے کے لیے یہ لے لیا ہے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے یہ گول سا ہوتا ہے لکڑی کا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آٹا تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں گے گندوم کا آٹا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گندوم کا آٹا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں گے اور اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ گھوٹتے جائیں گے آپ چاہیں تو بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو مکئی کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو خالص ساغ ہے وہ گندوم کا آٹا ہی ڈال کر گھوٹتا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو گھوٹ لینا ہے آٹا تھوڑا تھوڑا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آٹا شامل کرتے رہے اور اس کو گھوٹتے رہے تقریباً 20 منٹ گھوٹنے کے بعد ساکھ بلکل ملائم ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور تقریباً اس میں 4 سے 5 مٹھی آٹا میں نے شامل کیا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو گھوٹنا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے چولے پر رکھتے ہیں ہلکی آنچ پر تاکہ آٹا جو ہے وہ پک جے اچھی طریقے سے اس میں کچھانا ساکھ کو دوبارہ چولے پر چڑھا دیا جی اگر آپ کو لگے کہ ساکھ گاڑا ہے تو تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے پک جے اب جب تک یہ پکتا ہے تو ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ساکھ پکنا شروع ہو گیا ہے کیسے اس طریقے سے آپ نے اس کو ہلا ہلا کر اوپر نیچے کر کے اچھے طریقے سے آپ نے ساکھ کو پکا لینا ہے چار سے پانچ منٹ تب تک ہم اس کے تڑکے کے لیے چیزیں تیار کرتے ہیں اب دیکھیں جی تڑکہ جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم نے لیسن لے لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لیسن لیں چھیلیں اور اس کو اس طرح ٹکڑوں میں کاٹ لیں ادرک لے لیں وہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق لیں کیونکہ بہت سال لوگ بہت زیادہ لچھے ندرک پسند کرتے ہیں تڑکے میں ساکھ کے تھوڑا سا زیرہ لے لیا ہے اور ہری مرچے نہیں ہیں اس کو میں نے اندر سے ایک کٹ لگا لیا ہے تاکہ یہ پھٹے نہ آپ چاہیں تو گول والی مرچیں بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے لیا ہے گھی تقریباً ایک پاو کے قریب گھی ہے یہ اور یہ ڈالڈا ہے دیسی ابھی نہیں دیسی آپ اوپر ڈال کے کھائیں گے یا مکھر ڈال کے کھائیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں گھی بھی زیادہ ڈالے گا جتنا زیادہ گھی اتنا مزے کا ساگ کیونکہ یہ اس کا تڑکہ جو ہے بہت ہی شاندار ہونا چاہیے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں تو گھی گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں سب سے پہلے ہری مرچے شامل کریں گے اب ہم اس میں لیسن شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی شاندار قسم کا تڑکہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے ہمارا لسن ہلکا سا رنگ بدلے گا تو ہم ادرک اور زیرہ شامل کر دے گئے یہ ریکھیں جی کاپ تو ہمارا ماشاءاللہ سے کافی دیر سے پک رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے پک گیا ہے اب ہم پریم کو جو ہے آف کر دیتے ہیں دیکھیں جی لیسن نے جو ہے وہ رنگ بدل لیا ہے اور آپ نے ہلکے فلیم پہ کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک پکے کرکرے ہو جائیں یہ جلنے نہیں چاہیے اب ہم ادرک شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی دیر ادرک کو بھی براون ہونے دیتے ادرک بھی کافی سا فرائی ہو گیا ہے اور اب ہم زیرہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے مرچے چیک کی تھی تو مرچیں تھوڑی سی کم ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ میں آدھی چائی کی چمچ تقریباً ایک چائی کی چمچ میں لال مرچ پاوڈر جو ہے وہ اس میں شامل کروں گی تڑکے میں یہ دیکھیں اور اب ہم فوراں سے ہی اس کو ہلانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تڑکہ جو ہے وہ اس کو لگا دیں گے تاکہ ہماری مرچیں جو ہیں وہ اس میں کم ہیں اگر تو ٹھیک ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آنے لگی ہے اور ساگ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ابھی میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں اس کا فائنل لک جو ہے کو اچھے طرقے سے میکس کر دیں تڑکے کو الحمدللہ جی سرسوں کا ساگ جو ہے وہ ہمارا روایتی قسم کا تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے دیسی گھی اوپر سے ڈال کر کھائیں آپ کو مزہ آ جائے گا اسی طریقے سے بنائے ریسے بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور کمنٹس میں رائے کا اظہار ضرور